نمشکار دوستو سواگتہ آپ کا گبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی اینٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ریٹر جو ہے وہ جینل انفورمیشن ملتی رہتی ہے تان جو آپ ہونے والے فراڈ سے بس سکے اور جینل طریقے سے کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکے اور اپنا فیچر بنا سکے اور پیسہ کما سکے دوستو جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے کنٹریز جو ایسی ہیں کہ جب جیسی نیا سال شروع ہوتا ہے کسی سال کے اینڈ میں جو ہے اچھے اچھے رولز لاغو کرتی ہیں کئی کنٹریہ رولز کو سخت کر دیتی ہیں کئی کنٹریہ نئے سال کے آتی رولز کو ایزی کر دیتی ہیں جو ان کے پاس ایمیگرینٹسی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے سکے تو دوستو ویسے ہی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کتر کے ویزے کے بارے میں اگر آپ کا کی سپنا ہے آپ کتر میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی رشتدار کوئی ریلیٹیو ہے کوئی کتر میں ہے جا جوب کر رہا ہے تو وہ کیسے آپ کے لئے بینیفیٹ ہو سکتے ہیں تو کتر نے کیا نئے رولز کیا ناؤنسمنٹس کی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کتر نے دو تین بہت اچھی اناؤنسمنٹس کی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتی ہیں اگر آپ پرمنٹ طور پر اگر کتر میں جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں یا پھر ٹیمپریری جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے آپ کے لئے بہت زیادہ یہ انفومیٹی کہوں تو بہت زیادہ فائدے کی نیوز آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ بھی انڈیا کے باہر جا کے کسی کنٹری میں یورپین کنٹری میں یا پھر کسی اربن کنٹری میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا بھی سپنا ہے آپ بھی فارن کنٹری میں مو ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے لاس تک دیکھتے رہے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کتر کے بارے میں ہی بات کریں تو دوستو ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میری یہ گجارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پلیس سبسکرائب کر لو کیونکہ ایمیگریشن کے لیٹے جنرل انفرمیشن یہاں پر ملتی رہتی ہے دوستو بات کرتے ہیں قطر کی قطر دوستو یہاں پر شارٹر ویزا نیو ویزا نیو رولز لے کے ہے کہ دوہزار بیس کے سٹارٹی میں یا دوہزار بیس میں میڈ میں جو ہے آناؤسمنٹ ہو جائے گی پہلے کیا تھا کہ جب جو دوستوں نے جن لوگوں نے جو ہے اگر قطر میں کام کرنا ہے تو ان کو کم سے کم جو ہے ایک سال یا دو سال کا ورگ پرمیٹ لے کے جانا پڑتا تھا جہاں ان کو سپنسرشپ کوئی ملتی تھی تب جا کے ان کو جو ہے وہاں پر ورگ پرمیٹ لے کے کام کر سکتے تھے کم سے کم دو سال کا ہے پر یہاں پر قطر میں آپ کو بتا دو کہ دوہزار بائیس میں جو آپ کو پتا ہے کی فیفا ورڈ کپ جو ہے دوہزار بائیس میں قطر میں ہونا ہے تو اس کے ریگارڈینوں کو جو ہے بہت سارے فورن ورکرز کی ضرورت ہے جو وہاں کی لیبر کو پورا کر سکے جلسیت وہاں کی ڈیویلمنٹ کو اور زیادہ تیر کر سکے وہاں کی ایک نومی کو اور زیادہ گروہت میں لاسکیں کیونکہ قطر ہے ایک چھوٹا دیش ہے اور وہاں پر ٹورس کی سنکھیہ بہت زیادہ ہے ٹورس بہت زیادہ تھے ہیں ٹورس کنٹری مانا جاتا ہے وہاں پر جو ہمارے انڈینز پاکستانی اور نیپال کے لوگ ہیں بہت زیادہ وہاں پر جوبز کر رہے ہیں بہت زیادہ اپتداد میں انڈینز وہاں پر کام کرتے ہیں دوستو قطر شروع کرنے جا رہا ہے چھے مینے کا ویزا جی ہاں اگر آپ بھی قطر میں شورٹ ٹرم کے لیے جوب کرنا چاہتے ہیں تو قطر میں جا کے آپ جوب کر سکتے ہیں چھے مینے تک پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر قطر میں آپ نے جوب کرنا ہے تو کم سے کما کسی اربن کنٹری میں یا قطر میں جوب کرنا ہے تو کم سے آپ کے پاس ایک سال سے اوپر یعنی کہ دو سال یا دھائی سال یا جتنے ورجی کا دو تین سال کا ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا بہت اب قطر نے کیا کیا ہے کہ چھے مینے کا شورٹ ٹرم ویزا لگو کیا ہے کہ شورٹ ٹرم کے لیے بھی آپ امپلائیمنٹ لے سکتے ہیں یہ اگر جو کوئی بندہ کوئی آتا ہے اس کو اگر چھے کوئی امپلائیر چھے مینے کے لیے بھی جوب دے رہا ہے تو بھی اس کا جو ہے ورک پر میٹ اس کو مل جائے گا چھے مینے کے لیے بعد میں اگر اس کا دل کرتا ہے تو وہ اس کو اکسٹینڈ کروا کے رہ سکتا ہے اگر اس کو اکسٹینڈ نہیں کروانا تو وہ چھے مینے میں کام کر گیا واپس اپنے کنٹری آ سکتا ہے یہ ان کا پہلا جو ہے اپڈیٹس آیا ہے بہت ہی اچھا پڈیٹا ہے اگر آپ شورٹ ٹرم کے لیے کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں ایکسپوزر لینا چاہتے ہیں تو آپ چھے میں اندیگری جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں در وائس اس کو واپس اپنی کنٹری میں واپس آ سکتے ہیں دوسرا یہاں پر نکل کیا ہے سپانسرشپ کا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے آپ کوئی ریلیٹیو آپ کوئی رشتہ دار آپ کو سپانسر کرتا تھا تو آپ وہاں پر ڈیپینڈڈ ویزے پہ جا دے تو آپ کو وہاں پر جا کے جوب نہیں کر سکتے تھے آپ کو اگر وہاں پر قطر میں جوب کرنی تھی تو آپ کو ایمپلائر سے سپانسرش بھی لینی پڑتی تھی مطلب وہاں جا کے کسی ایمپلائر سے جوب حاصل کرنی پڑتی تھی اس کے بعد وہ ایمپلائر آپ کو سپانسر کرتا تھا پھر ہی آپ جا کے وہاں پر جوب سٹر کر سکتے تھے بٹ اب ایسا رون نہیں ہے اب قطر نے یہ رون نیا جو ہے دوزار بیس میں لاغو کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ابھی آپ کو سپانسر کرتا تو آپ ڈیریکٹ جا کے وہاں پر کام کسی بھی ایمپلائر کے ساتھ آپ آفر لیٹر لے کے وہاں پر کام شروع کر سکتے آپ کو اسے سپانسرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے سپانسرشپ ہے جو آپ کے ایک ریلیٹیو کی آپ کے رشتہ دار کی ہی چل جائے گی سیمپل آپ نے وہاں پر جانا ہے اور جا کے اگر آپ کو کسی ریلیٹیو نے وہاں سپانسر کیا ہے اس نے کسی نہیں بلایا ہے آپ کو کب کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو آپ ڈیریکٹ جا کے ایمپلائر سے آفر لیٹر لے کے وہاں پر کام شروع کرتے ہیں تو دوزار تیسری اپڈیٹ یہاں پر جو کی ہے وہ بھی بہت اچھی اپڈیٹ ہے کہ اگر آپ اپنا ویزا کوئی بھی ویزا اگر آپ ورک پر میٹ ہوگئے یا ویزٹر ویزا اگر آپ آن لائن اپنا خود اپلائی کرتے ہو تو وہاں پر کتر کی گورنمنٹ نے یہ انناؤنس گیا ہے کہ کم سے کم اس کو جب بیس سے تیس پرسنٹ تک کا ڈسکونڈ ملے گا جیسے کہ جتنے بھی اس کی ویزے کی جو بھی فیس بغیرہ ہوگی اگر وہ خود آن لائن اپلائی کرتا ہے تو اس کو بیس سے تیس پرسنٹ کا ڈسکونڈ دیا جائے گا اگر وہ مینولی نہیں جبکہ آن لائن ساری پرسیسنگ آن لائن کرتا ہے موسیلی کیا آتا ہے کہ کتر میں جو دو پرسیس چلتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی ایمپلائر کے دورہ یا پھر انڈیا میں کسی کنسلٹنٹ کے دورہ یا کسی ایجنٹ کے دورہ اگر اپلائی کرتے ہو تو بھئے کاغجی کاربائی ہوتی ہے تو کاغجی کاربائی پر آپ کو ڈسکونڈ نہیں ملے گا اسے بھی آپ کا ویزا لگ جا گیا بٹ اگر آپ آن لائن پرسیسنگ سے ساتھ کرتے ہو آپ خود کرتے ہو تو آپ کو جو ہے تقریباً جو ہے بیس سے تیس پرسنٹ کا ڈسکونڈ دینے کا بھی وہ سوچ رہے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے کوئی بتایا کہ یہاں پر تین جو اپڈیٹ بہت اچھی اپڈیٹ آپ کے لیے ہی ہے فرسٹ آب کہ اگر آپ شورٹ ٹرم کے لیے قطر میں جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ آب آپ کو ریلیشن میں اگر کوئی ارلیٹیو آپ کو سپونسر کرتا ہے تب بھی جا کے آپ جوب کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایکسٹر سپونسرشپ کی کسی امپلائر کے سپونسرشپ کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ اگر آپ آلائن ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 20% سے لے 30% تک کسی قطر کی گورنمنٹ دینے جا رہی ہے تو یہ تھی اپڈیٹ قطر کے بارے میں اگر آپ کبھی سپنا اگر آپ قطر میں جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھے نیوز ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر ویڈیو اور ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کے ڈاؤٹ سے سارے کلیر کر دوں گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور helpful ویڈیو میں تک تر گئے thank you so much for watching see you next ویڈیو